السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ آج سے چودہ سو سال پہلے آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ لوگ باگ اپنی نمازوں کے اندر بھی چوری کریں گے اپنی نمازوں میں بھی چوری کریں گے تو صحابہ اکرام نے عارض کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ کسی کا مال چورا لے کسی کے پیسے چورا لے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن لوگ نمازوں میں کیسی یہ تو اللہ کی عبادت ہے اس کے اندر کیسی چوری کر سکتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبیوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے آکے انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر شامل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی فإنک لم تسلی کہ جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر صحابی رسول باپس گئے پھر دوبارہ نیت باندھ کر نماز پڑھی پھر دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی جواب دیا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو گویا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی تو اس طریقے سے تین مرتبہ لوٹانے کے بعد ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو اس طریقے کی نماز آتی ہے اگر میرے نماز کے اندر کچھ گلتی ہے تو آپ مجھے بتلا دیجئے آپ مجھے سکھلا دیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر تعادلِ ارکان کا احتمام کیا کرو یعنی جو جس کا مقام ہے نماز کے اندر جس رکون کا مقام جہاں پر ہے اس کو اسی مقام کے اندر جس کی جو حیثیت ہے اس کو اسی کے مطابق ادا کرنے کے نام تعادلِ ارکان ہے تو نماز کے اندر چوری کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے اندر کہ جیسے معلوم مثال کے طور پر ہم نے نماز کی نیت باندھی نیت باندھنے کے بعد آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے صورت پڑھی ابھی صورت پوری طریقے سے مکمل بھی نہیں ہوئی تو رکو کے اندر چلے جاتے ہیں اور رکو کے اندر جاتے جاتے ہی ہم صورت پوری کرتے ہیں اور اسی طریقے سے رکو کے اندر رکو کی تذبیحات ابھی پوری نہیں ہوتی مکمل نہیں ہوتی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہوتے ہی رکو کی تذبیحات پڑتے ہیں اور ہماری کمر صحیح طریقے سے صدی بھی نہیں ہو پاتی ہم ایک دم سے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہ ہے ہماری نمازوں کے اندر چوری کا مطلب کہ ہم جس کو جہاں پر ہے جیسے ہم نے صورت پڑھی تو کھڑا رہنے کی حالت میں ہماری صورت مکمل ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اتمنان کے ساتھ رکو کے اندر جانا چاہیے پھر رکو کی تسبیحات رکو کے اندر ہی پڑھنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کھڑا ہوتے ہوتے ہی رکو کی تسبیحات پڑھ لیں ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہی کمی ہماری نمازوں کے اندر آج کل کے زمانے کے اندر بہت زیادہ پائی جا رہی ہے تو یہی بات آج سے چودہ سو سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا جس کے اندر لوگ اپنی نمازوں میں بھی چوری کریں گے اور وہ زمانہ ہمارے سامنے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو کہ نماز کے اندر ہم اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ہماری نماز صحیح سے پوری بھی نہیں ہو پاتی یا تو کسی کو کاروبار کی لگی رہتی ہے یا پھر کسی کو پیسے کمانے کی لگی رہتی ہے ان سب چیزوں کے اندر دنیا کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے نماز کا حق ہے جس طریقے سے نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے ہم اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتے تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نماز کے اندر چوری کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح صحیح جس طریقے سے ہر ایک رکن کو ادا کرنا چاہیے تعادلِ ارکان کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر ایک مسلمان بھائی کو اس کے بارے میں پتا چل جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ